ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ موسکی سے ہے جناب محترم لالا عطا اللہ عیسی خیلوی صاحب اور محترمہ شازیہ خوشک صاحبہ جو کہ شائرہ بھی ہیں ہم یہاں گفتگو چھوڑ کے کہتے ہیں یہ شائرہ بھی ہیں کیا لکھتا آپ نے ہے میں بتا رہی تھی کہ میں نے حبیب جالب صاحب کو بھی بہت پڑھا اور ان سے انسپریریشن مجھے لی کیا شیرتہ وہ تو سنا دو ظلم جب حد سے بڑھتا ہے حمد آ ہی جاتی ہے ظلم جب حد سے بڑھتا ہے حمد آ ہی جاتی ہے جھپڑتے باز سے چڑیا کو لڑتے ہم نے دیکھا ہے جھپڑتے باز سے چڑیا کو ہم نے دیکھا ہے جھپڑتے باز سے چڑیا کو لڑتے ہم نے دیکھا ہے کیا خوبصورت بات ہے فاقتہ تو پاگل تھی موسموں کی سادش میں پھر فریب کھا بیٹھی توپ کے دہانے میں گھونسلہ بنا بیٹھے آپ بھی ہو جائے ایک شیئر ہو جائے سر مشارہ بنا دو اس کو ہمیں خبر ہے لٹیرو کے سب ٹھیکانوں کی لو تو آپ کسی پولیس سے رافتہ کھائیں آپ فوری طور پر رحمان ملک سے ملے میں ہوتا ہمارا جو وزیر داخل ہیں رحمان ملک صاحب سے ملے آپ آپ کو ساری خبر ہے یار تم نے دونوں میترے سنائے میں نے برداشت کی ہمیں خبر ہے لٹیرو کے سب ٹھیکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے چو بز میں ہم آئے دیکھیں فلمیں آپ دیکھتے ہوگی جی بالکل کبھی ٹائم ملتا ہے تو دیکھتے ہیں کبھی ٹائم ملتا ہے تو دیکھتے ہیں اب کم بن رہی ہیں لیکن آپ والی فلمیں نہیں دیتے ہیں شاروخ خان وغیرہ یہ تو سب کے سپنوں کے اندر آتے ہیں کبھی کبھی دیکھ رہی ہوں سپنے میں نہیں کھلی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے ادھر کیوں دیکھ رہی ہو کیا مسئلہ ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے ادھر آنکھوں سے رکھا چڑھے ہی نہیں نہیں ادھر دیکھتے ہیں آپ اس کے بعد آپ کا جواب چینج ہو جاتا ہے پھر آپ ادھر دیکھتے ہیں نہیں نہیں بات یہ ہے کہ میں یہ کیا اچھا میں آپ کو دیکھ رہی ہوں آپ مجھے دیکھ کے بات کریں آپ کو دیکھ رہی ہوں مجھے یہ بتائیے کہ شاروخ کے فلمیں پسند ہیں ہاں جی پسند ہیں کون چی فلم پھر میں ہی دیکھا آپ نے انہوں نے کہا ہاں کیا دو ہاں پسند رہا ہے ہی نہیں ہاں سے کوئی نہیں اللہ کے بندے کوئی بھی نہیں آتا میں کیمرہ مالا گواہ دوں گا بتا رہا ہوں ایک کیمرہ ابراہین صاحب پر فٹ کرو بھائی اور ساری انسرشنل لے لوگی اچھا شاروخ پسند ہے ہاں جی اچھا کام کرتے ہیں یہ مجبوری میں نہ کہیں بے دلی سے نہ کہیں دل سے کہیں خدا کے لیے سچ بولے انڈیا کے لیے تو سچ بول جائے اچھا کام کر رہے تھے ابھی میں نے بولا اتنے سارے آرٹسٹ کے نام لیے جو میں نے کس کا لیے مجھے بہید برادسہ بہت پسند تھے ان کی گانے بہت پسند تھے آپ تو اس وقت پیدا ہوئی ہوں گی لیکن ان کے فلمیں بعد میں دیکھیں ان کے گانے جو ہیں وہ بہت مجیبوری میں مامان کون سا گانا پسند ہو مجھے ان پر فلم آیا گیا گیا گانا جا تھا وہ یوں کھو گئے تیرے تار میں ہوں اب ہوش میں آنا مشکل ہے تب آنکھ میں آنا مشکل تھا اب آنکھ میں آنا مشکل تھا مجھے ان کو پہتے ہیں اتنی پرفارمنسز کرتے ہیں اچھا کہاں لگتا ہے آپ کو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے یا قدرگان ہو یا میزک کو سمجھنے والے ہو یا آوڈینس کس قسم کی اچھی لگتے آپ کو یہ ساری آوڈینس دیکھ رہی آپ کو اس وقت لائیو آوڈینس جس طرح یہ بسمانس دے رہے ہیں اسی طرح کی آوڈینس اچھی لگتے ہیں جو سامنے سے پسند ہیں نائس اچھا یہ نئے گانے والوں کو کیا کہیں گے آپ یہ جو یوں یہ اور یہ اور یہ اور یوں اور اسی طرح بھی تو گھا رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہے آپ اتنے سلیکے سے میہدی حسن بیٹھے اتمنان سے گانا گائے جا رہے ہیں تبو کا کرایا بڑے جا رہا ہے کلینوں کے کرایا پڑھ رہے ہیں وہ گا رہے ہیں لوگوں کی شیویں بڑھ گئی ہیں وہ گا رہے ہیں اور نہیں طرح جم کے گانے کو گایا آپ نے گایا اور لوگوں نے گایا بیٹھ کے گایا سرے اب یہ جو آگیا ہے یہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ وحشتیں ہیں اور حلقیت کی شیئر بڑی گئی ہیں عمر بھائی تمہیں بھی یاد ہوگا مہدی حسن خان صاحب اللہ نے سلامت رکھے آمین حسن صاحب کرے آمین حسن صاحب اللہ نے غریب کی رحمت کرے اور غلام علی صاحب یہ جب بیٹھ کے گاتے تھے تو صبح ہو جاتی تھی بس یہ کیفیت تاری رہتی تھی بھوئی میں کہہ رہا ہوں اب تو دوسرا گانا برداشت ہم سے تو نہیں ہو سکتے نئی نسل سے ہوتا ہو برداشت ہم سے تو نہیں ہوتا وہی نا کہ گانا گا رہے ہیں اس میں جو شور ہے جو میزک لوگ میزک ہے اور شاعر ہی نہیں ہے اب بتائیے ہی بتائیے کہ جو گا رہے ہیں لڑکے وہ خود کم گا رہے ہیں پبلک سے بہت محنت کراتے ہیں ہاتھ پر اٹھا کے دونوں ہاتھ تالیاں ایڈ کم آن ادھر والے ادھر والے آپ بھی میں بھی تم بھی زور سے بندہ پوچھے تو یہاں پہ بریانی پکانے آئے گا تم گانا گانے آئے تم تو گاؤ اس کے علاوہ عمر بھائی آپ تو اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے سیڈی پلیئر چل رہا ہوتے ہیں ہاں اس پہ وہ مو ہلا رہے ہیں سنگھو نائس کر رہے ہوتے ہیں لپ سنگھ کر رہے ہیں چار گھنٹے پانچ گھنٹے گانا کوئی آسان کام نہیں جی یہ تو کوئی بہت ہی سکتا ہے آج تک میں نے ان کو ہمیشہ لائیو گاتے ہوئے سنا ہے اور آپ کو ہمیشہ میں نے لائیو گاتے ہوئے سنا ہے آپ دونوں آج کے ہمارے پروگرام کے کیسے فنکار ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ میڈیا کی جو ہے نا پیداوار نہیں ہے الیکٹرونک میڈیا کی پیداوار نہیں ہے آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو میکسیمم عوام میں رکھے بیٹھ کے اپنا وزن کروایا ہے اپنا وزن کروانا اپنے آپ کو عوام کے ترازوں میں تولنا بہت مشکل کام ہے اور آپ اس میار پہ بھی پھولے اترے ہیں ہماری دونوں کی خوشکسمتی کہ ہم چور دروازے سے نہیں آئے نہیں آئے بلکہ صحیح آپ کسی دھن چورا کے نہیں آئے کچھ کر کے نہیں آئے آپ اپنے فن کی دھن میں لگن مگن لوگ آپ نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ثقافتی بہت شکریہ عمر بھائی آپ نے ہمیں اپنے شو میں بلایا اللہ کو سلامت رکھے اور آپ کے ناظرین کو سلامت رکھے کلچر ونگ جو ہماری کلچر وار ہر ہی ہے ہماری جو ہماری کلچر وار ہے اس کے آپ بڑے بیباک نیڈر اور جفاکش اور محبے وطن سپائی ہیں میں آپ کا دونوں کا بینطا مشکور اور ممنون ہوں اور میں چاہوں گا بلکہ میں کیا چاہوں گا سب ہی چاہیں گے کہ ہم کسی اور خوبصورت گیت کے اوپر اس پروگرام کا خاتمہ کریں تو خاتمہ سے مراد ہے اس کو اخترام پذیر کریں تو میرا خیال ہے عوام میں وہ تشنگی جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ ختم ہوگا ہے پلیس تشنگی جو میں محسوس کر رہا ہوں تشنگی جو میں محسوس کر رہا ہوں ساری اوپر کروں میں تیری سیوہ محسوس کر رہا ہوں 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 موسیقا موسیقا